بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیدت سے ہوں گے اللہ بھاگ آپ سب کو اپنی افس و ایمان میں رکھے اپنی نعمتوں کے سائے میں رکھے تو جی دوستو آج میں آپ کو جس خواب کی تعبیر بتانے جاری ہوں وہ ہے خواب میں سہری کرنا یا روزہ رکھنا حضرت ابن سہری رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور سبحان اللہ اور لا علاقہ الا اللہ اور قرآن شریف پڑھا ہے دلیل ہے کہ حرام اور گناہ سے توبہ کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور لوگوں کی حیبت کرتا ہے اور فہش پکتا ہے دلیل ہے کہ عبادت میں ریاکاری کرے گا اور دین کے رستے میں سچا نہیں ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ روزوں کا مہینہ ہے تو گھرانی اور کھانے کی تنگی پر دلیل ہے اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ دین کی درستی اور غم سے خلاصی پانے پر دلیل ہے اور اس کا قرض ادا ہو جائے گا خاص کر اگر ماہ رمضان میں ماہ رمضان کی خواب میں دیکھا ہے ماہ رمضان میں ماہ رمضان کوئی خواب میں دیکھا ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ خواب میں روزہ رکھنا دس وجہ پر ہے بزرگی، ریاست، تندرستی، مرتبہ، توبہ، فتح، نعمت، حج، جہاد اور لڑکا لیکن خواب بھول کر روزہ رکھنا خواب میں بھول کر روزہ رکھنا نیک روی اور حلال روزی پر دلیل ہے اگر ارادے سے روزہ رکھے اور کھولے دلیل ہے کہ سفر میں پلاہ آئے گی یا بیمار ہوگا اور اگر دیکھے کہ دو ماہ کے روزے رکھے ہیں دلیل ہے کہ گناہ سے توبہ کرے گا اور اگر دیکھے کہ نفلی روزہ رکھا ہے دلیل ہے کہ بیماری سے امن میں رہے گا اور اگر دیکھے کہ سال کے لگتار روزے رکھے ہیں دلیل ہے کہ حج کرے گا اور اگر خواب میں دیکھے کہ اشورہ کا روزہ رکھا ہے دلیل ہے کہ گموں اندوہ سے خلاصی پائے گا میں امید کھٹ کھٹی ہوں آپ کو میرے خواب کی تبیر صحیح لگی ہوگی اگر آپ کو میرے خواب کی تبیر صحیح لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میری غصر آف سائے ہو اور میں آپ کے لئے مزید خواب کی تبیر لے کیا سکتا ہوں تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات پتہ دیروں کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کے خواب کی تبیر بیچنی ہے تو آپ میری یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں یا فیس بک پیچ کے میسید سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو آپ کی خواب کی تبیر بتانے کی پوری کوشکر کروں گی تینکیو اللہ حافظ تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ باپ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں لکھے اللہ حافظ